بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر چار سو پینٹیس دنیا کی طلب ہدایت سے محروم کر دیتی ہے قلم کے ساتھ ستم غریفی شرائیت، امارت، اربو کا موقف، بدر کی مثال شرائیت کی ساتھ ناکامیاں دعوتی کام اور اس کا سلوک الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد دنیا تلبی تقوی اور ہدایت سے محرومی کا سبب ہے اتبنون بکل ریعن آیتن تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون و اذا بطشتم بطشتم جبارین فاتقوا اللہ و اتیعون تجمع کیا تم ایک قیلے پر بطور کھیل تماشا یادگاہ عمارت بنا رہے ہو اور بڑی سنعت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو گویا کہ تم ہمیشہ یہی رہو گے اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو فائدہ ریعہ کی جمع ہے اس کا معنی تیلا بلند جگہ پہاڑ درہ یا گھاٹی یہ ان گزرگاہوں پر کوئی عمارت تعمیر کرتے جو ارتفاع اور غلو میں ایک نشانی یعنی ممتاز ہوتی لیکن اس کا مقصد اس عمارت میں رہنا نہیں ہوتا بلکہ صرف کھیل کود یعنی سیر سپاٹا کرنا ہوتا تھا حضرت حود علیہ السلام اپنی قوم کو منع فرمایا کہ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو کہ جس میں وقت اور مال کا زیعہ ہے اس کا مقصد بھی ایسا ہی ہے کہ جس سے دین اور دنیا کا کوئی فائدہ بھی نہیں بلکہ اس کے بیکار محض اور عبس ہونے میں کوئی شک نہیں دوسری طرف اپنی رہائش گاہوں کو بھی مہت مضبوط اور مزین بناتے تھے اور اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگے رہتے تھے اور بڑی مضبوط اور عالی شان رہائشی عمارتیں تعمیر کرتے تھے جیسے وہ ان محلات میں ہمیشہ رہیں گے اور اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ظلم و تشدد حیرہ فیری سب کچھ کر گزرتے تھے جب ان کے ان اوصاف قبیحہ یعنی دنیا میں انہماد ظلم و تشدد تعمیرات کا شوق جان اور مال کو زعی کرنا لمبی امید باندھنا وغیرہ کو جب ان کے حادی اور مربی حضرت حود علیہ السلام نے دیکھا تو انہیں تقوی اور اپنی اطاعت کی تلقین کی فرمان نبوی ہے کہ دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑھ ہے اس کا علاج یہی ہے کہ دعوتی محنت میں قربانی کے ساتھ چلتے رہیں گے تعالیمی حلقوں میں بیٹھ کر آخرت کے بارے میں سنیں گے اللہ کے وعدے اور وعیدوں پر یقین بڑھتے جاوے گا تو آہستہ آہستہ آخرت کا شوق اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی پہلے خانقاؤں میں اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ چند دن کوئی بندہ خانقا میں گزار لیتا تو وہ دنیا کی محبت سے کٹ کر آخرت کا شیدائی ہو جاتا تھا مگر اب وہاں بھی دنیا گھس گئی عمدہ عمدہ کھانے لباس قیمتی قیمتی اتور مخملی بستر اور قیمتی سریریں اسی طرح مدارس کا حال ہے کہ بستی تو مساکین کی مگر اس بستی کے درمیان مدرسہ کسی شائی محل سے کم نہیں سنگ مرمر کی دیواریں بڑے بڑے دروازیں خوبصورت بیل بوٹوں سے سجیلے راستیں اور شہزادوں کی طرح خوبگاہیں بھلا ان قبان ما محلوں میں تذکیہ اور سلوک تعلیم اور مجاہدہ کیسے ممکن ہیں جس کی وجہ سے علماء تو بن جاتے ہیں مگر علم کے وہ گہرے اثرات اور طہارت قلبی و ذکاوت وہ جذبہ ایثار و قربانی وہ شوق اللقاء اللہ اور اس کی جنت کی تمنا سبھی کچھ افسانہ بن کر رہ گیا شکم پرستی تن پرستی دھن پرستی مذہب کی جگہ لے لی ہر خدمت سے پہلے یہی سوال قلوب میں جاکتا ہے کہ اس خدمت کی ادائیگی پر مزدوری کیا ملے گی کیا مہوار ملے گی مکان کس طرح کا ہوگا اوقات کی کیا ترتیب ہوگی چھٹیوں کا کیا سسٹم ہوگا وغیرہ وغیرہ علم کے ساتھ ستم زریفی مولوی علیہ صاحب گممن زید مجدہو اجرت تعلیم کو حلال قرار دیتے ہوئے باب بھاندھتے ہیں کہ وما اسئلکم علیہ من عجر اور میں نہیں مانگتا تم سے کوئی معاوضہ میرا معاوضہ تو اللہ دے گا تشریح ملاحظہ ہو کہتے ہیں کہ یہ جملہ ہر نبی کا تھا کہ وہ اپنی قوم سے یہی کہتا تھا اور آگے فرماتے ہیں کہ قوم کافر ہوتی تھی لہٰذا کافر سے معاوضہ مانگنا جائز نہیں البتہ مسلمانوں سے عجرت مانگنا جائز ہے واہ عجبہ کہ مولی علیہ صاحب نے کیا بہترین تفسیر بیان فرمائی ذرا ان سے پوچھئے کہ ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جن صحابی کو قرآن سکھایا تھا وہ کیا کافر تھے پھر کیوں ان کی دی ہوئی تیر کمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کا ٹکڑا فرمایا اور پھر کیوں ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سیکھنے والے کو لوٹا دیا اور یہ جو تفسیر مولی علیہ صاحب نے بیان فرمائی ہے اس کا مرجع قرآن اور حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں کیا اس تفسیر کو تحریف نہیں کہیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل ایک عظیم معارکے کی وجہ سے فرمائی تھی اس وقت اسلام اور مملکت اسلامی کو دشمنوں کی طرف سے عظیم خدشہ لاہق تھا دینی تعلیم کے معاہدے کو معارکہ والے چندے کی اپیل سے جھوڑنا کہاں کا انصاف ہے شرائیت اسلام اللہ رسول کے منظم کردہ نظام کو اسلام کہتے ہیں شرائیت بندوں کی طرف سے بنائے گئے نظام کو شرائیت کہتے ہیں شرائیت کو قبول کرتے ہی لوگوں کا دین اجتماعیت سے گر کر تفرقے میں مبتلا ہو جاتا ہے فائدہ اس لیے کہ امارت والے دین کا مرجع قرآن حدیث اور صیرت طیبہ ہوتے ہیں یعنی اللہ رسول اور علو الامر امیر ہوتے ہیں رسول کی غیر موجودگی میں اس کا نائب امیر ہوتا ہے اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امیر کی معنی اس نے میری معنی اور جس نے میری معنی اس نے اللہ کی معنی اور جس نے امیر کی نہ معنی اس نے میری نہ معنی اور جس نے میری نہ معنی اس نے اللہ کی نہ معنی شرائیت کا مرجع شرائیت کا مرجع عوام کے اپنی رائے اور ان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے اس لیے شرائیت کے فیصلے حق بات پر نہیں ہوتے بلکہ عوام کی دو تیہائی اکثریتی رائے پر کیے جاتے ہیں شرائیت میں کوئی امیر نہیں ہوتا اس لیے کہ یہاں فیصلے عوام کرتی ہیں امیر نہیں اور جو شورائیت کا فیصل ہوتا ہے وہ اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ فیصل اکثریت کی رائے پر کرے نظام امارت اللہ اور اس کے رسول کا وضع کردہ نظام ہے اور شورائیت تباغیت یعنی شیطانوں کا وضع کردہ نظام ہے شورائیت کو قبول کرنا علانیہ شرک ہے شورائیت کو اختیار کرنا گویا اس کے بنانے والے کو رب کا درجہ دینا ہے یعنی اللہ کا شریک ٹھیرانا ہے اس لیے کہ اس کی ابتدا کرتے ہی لوگ اللہ کے دین یعنی اللہ کی اطاعت میں تاغوت کی اطاعت بھی شامل کرنے کے مرتقب ہو جاتے ہیں اور یوں اپنے دین کی اقامت اللہ کے لئے خالص رکھنے سے پہلو تہی کرتے ہیں اور امت مسلمہ کی اجتماعیت میں شک و شبہ پیدا کرنے اور بسی بسائی اجتماعیت اور یتجہتی میں تفرقہ ڈالنے کے مرتقب ہو جاتے ہیں اسی خراب نظریہ کی وجہ سے شرائیت ہر زمانے میں داغدار رہی ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں کہ اللہ کے مقرر کردہ نظام شریعت کو ایک مسلمان دل اور جان سے پسند کرتا ہے مگر شرائیت جو کہ جانے پہچانے معتمد اور معتبر حضرات حضی عبدالوحاف صاحب مولانا ابراہیم صاحب دیولاد آمت و برکاتہوں کی قائم کردہ ہے اس لیے عام تبلیغی آدمی کے لیے شروع میں اس کا انکار بہت مشکل کام تھا لیکن جب حقیقت کھل کر سامنے آتی گئی تو لوگ شرائیت پر لانت بھیجنے لگے شریعت سب پر مقدم ہیں یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہیں کہ نبی صحابی تابعی ولی بزرگ ان سب پر اللہ کی شریعت مقدم ہے اس لیے کہ بزرگ کی بزرگی اس کے نام نسل اور رنگ پر موقف نہیں بلکہ اصل بزرگی دین اور شریعت کے حساب سے ہے اگر بزرگ ہے مگر خلاف شریعت چلتا ہے اور خلاف شریعت فیصلے کرتا ہے تو اس کی بزرگی جاتی رہتی ہے کیونکہ اب وہ حامی شریعت نہیں رہا بلکہ باغی شریعت بنا ہوا ہے عربوں کا موقف مدینہ منورہ میں گزشتہ سال حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم نے عربوں کے حلقے میں بیان فرمایا ان کے بعد بمبئی کے مولی عبد الرحمن رویانہ صاحب نے بیان پر بیان شروع کر دیا عربوں نے مولی عبد الرحمن رویانہ کو یہ کہہ کر بٹھا دیا کہ ہم تم سے کچھ سننا نہیں چاہتے نظام الدین ہمارا مرکز ہے ہم ہنہی کی ہدایات پر دعوتی کام کریں گے شیخ مخزومی مدنی اور ان کے رفقہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ انشاءاللہ بہت جلد مرکز نظام الدین سے ملحق ہو جائیں گے مولانا ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ مولانا سعید صاحب کا بہت ہی اسرار ہے کہ میں مرکز نظام الدین پہنچ جاؤں اور انشاءاللہ میں جلد ہی مرکز نظام الدین چلا جاؤں گا یہ مولانا ابراہیم صاحب کا فرمانہ ہے رائیونڈ مرکز والوں کی سیاسی عالمی شورا کی ساری توجہ رمضان المبارک سے پہلے مدین منورہ کے ساتھیوں پر لگی ہوئی تھی تاکہ اس مبارک جگہ پر دعوتی کام کرنے والوں کے ذہن کو مرکز نظام الدین کے خلاف ورغلایا جا سکے سارے ساتھی ڈاکٹر شوکت صاحب مزلہ کی سرپرستی میں ان کی شورا کے ساتھ مل کر بڑی قربانی سے چلتے ہیں ان کے درمیان انتشار پیدا کرنے کے لئے سازشیں رات دن ہوتی رہی ہے دنیا تمام کے دعوتی کام والے مدین منورہ تشریف لے جائیں تو وہاں کے شورا کے ذمہ داروں کے مشورے سے کام کرے ہر ایک بزرگ کا اکرام کیا جائے یہ کوئی فتح اور شکست کی بات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کانٹ چھانٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جو مخلص ہوگا اس کی حفاظت کی جائے گی اور جو خودگرز ہوگا اسے چھانٹ کر الہیدہ کر دیا جائے گا دعوت خیمے کی درمیانی لکڑی کے مانند ہوتی ہے جب یہ ہل جاتی ہیں تو اطراف کی ساری لکڑیاں بھی ہلنے لگ جاتی ہیں علم اور تذکیہ والوں کی بھی کانٹ چھانٹ شروع ہو چکی ہے سب کی آفیت کے لئے دعائیں مانگنا دعی مرہون منت ہوتا ہے کسی کا برا نہیں چاہتا اور نہیں کسی کو اپنا مخالف سمجھتا ہے عالمی شورا کے نام پر اٹھایا گیا دجالی فتنہ یہ ایک توفان سے کم نہیں تھا شروع کے تین ماہ میں اس فتنے نے سارے عالم کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا ایک ایک دن میں دو دو درجن فتوے نکلتے تھے مولانا سعید صاحب کے خلاف سیرت کا نہ بھولا جانے والا باب یعنی واقعہ بدر جس طرح کریش مکہ خوب تیاری کے ساتھ پر جوش اور پر حوصلہ ہتیاروں سے مصلح گانے بجانے والیوں کے ساتھ اچھلتے کوتتے مدینہ منورہ اور وہاں کے مسلمانوں اور ان کے اسلامی نظام کو ختم کرنے چلے تھے اسی انداز اور جوش اور خروش کے ساتھ فتنہ خبیصہ پاکستانی عالم شورا والے بلیک بن یوکے کے اجتماع کو کامیاب کرنے چلے تھے ان کی منزلیں ملاحظہ ہوں نیرول تھانا بمبئی پر قبضہ کرنے چلے پہنچے دو چار دن رہے قدرت کو جوش آیا حکومت نے نیرول مرکز سے نکال باہر کیا وہاں سے مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کے ساتھ جماعت کی شکل میں بن بلائے اردن پہنچے عربوں نے بے عزت کر کے نکل جانے کو کہا جس کی تفصیل ہماری قسط نمبر چار سو چونتیس میں گزر چکی پھر پرتگال پہنچے وہاں تو بڑے آرام کی جگہ ہے تبلیغ وغیرہ تو ہے نہیں ہر ملک کی جماعت دنیا نے دیکھی پرتگال کی جماعت کبھی نہیں دکھائی دی تین سو کا مجمع یورپ کے نام پر جھڑا کوئی جماعتیں نہیں نکلی فرانس آئے ایک دو دن ٹھیرے وہاں بھی کوئی جماعتیں نہیں بنی بلیک بن آئے بوت کو دار العلوم میں علماء کا جوڑ رکھا وہ مشکل دو سو علماء جن میں آدھے تو طلبہ تھے کوئی جماعتیں نہیں بنی ان سورماوں کے قافلے کوئی رائیونڈ سے پہنچا تو کوئی انڈیا سے کاری زبیر بنگلہ دیشی کمانڈر ان چیف آف فتنہ خبیصہ پاکستانی عالمی شورا کو وزا نہیں ملی یہاں تک کہ بیمار معذور شخص کے جو دواؤں کی وجہ سے آدھا آدھا دن دنیا سے بے خبر رہتے ہیں یعنی مولانا احسان الحق صاحب دامت و برکاتہم کو بھی نہیں بخشا انہیں بھی کینیڈا سے اٹھا لائے کہ شاید پاکستانی مجموع انہیں دیکھ کا زیادہ سے زیادہ آ جائے لیکن کچھ بھی نہ ہوا کوئی جماعت وغیرہ نہیں بنی برمنگم کے شورائیت کے مرکز زرار میں مولانا ابراہیم صاحب دامت و برکاتہم کا شب جمعہ میں بیان ہوا صرف ایک سو کا مجموع تھا اسی وقت مرکز نظام الدین والے برمنگم کے مرکز کے شب جمعہ والے استعمام مرکز فل تھا حسب حال بحال کی طرح آج لندن میں شورائیت والے علماء کا پروگرام رکھیں مولانا ابراہیم صاحب دیولہ مزلہو کا بیان تھا بمشکل پندرہ سے بیس ساتھی حاضر ہوئے بفرمان اقدس شاہ عبرالحق صاحب دھردوئی نوراللہو مرکدہو کے کہ جب ستارے اپنے محور سے ہٹ جاتے ہیں تو بے نور ہو جاتے ہیں وہی حال مولانا ابراہیم صاحب دامت و برکاتہم کا ہوا اب کل کوئی انڈیا واپسی ہے یعنی جس طرح قریش بدر میں دندناتے ہوئے آئے اور پھر نالمراد اور ناکام لوٹے بالکل یہی حال فتنہ خبیثہ پاکستانی عالم شورا والوں کے سفر کی داستان ہیں مکمل طور پر سو فیصدی ناکامی ان کے نصیب میں آئی دعوت تبلیغ کے اجتماعوں کی کامیابی جماعتوں کے نکلنے کی کسرس سے دیکھی جاتی ہے مگر ان کے کسی اجتماع سے کوئی جماعتیں نہ نکلنا ہی ان کی مترودیت کی کھلی دلیل ہے یہ سب ہوا اور دنیا نے دیکھا اور خوب دیکھا یہ فتنہ بہت ہی طاقتور فتنہ تھا مگر مخلصین کی دعاوں کی برکت سے اس قدر طبعی نہ موچایا جس کا اندازہ دشمنان اسلام نے لگا رکھا تھا واللہ خیر حافظہ وہو ارحم الرحمن اللہ مرکز نظام الدین کی اور حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب مذلہو کی اور نظام الدین مرکز کی شورا کی اور سارے عالم کے امارت سے جڑے تبلیغ احباب کی پوری پوری حفاظت فرمائیں آمین برحمتی کا یا ارحم الرحمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نبائے سب سے پہلے ویڈیو دیکھیں